اسلام علیکم آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا بڑے ایمپورٹنٹ ٹوپک کے اوپر جو بھی ڈیزل پاور جنریشن یا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے جو پاور جنریشن کی فیلڈ ہے جو جس میں ڈیزل جنریٹر یا گیس جنریٹر سے جن کا واسطہ پڑتا ہے چاہے وہ پرکیرمنٹ والے ہوں یا وہ دوسرے لوگ انسالیشن اور کمیشنگ والے ہوں تو جتنے بھی انجینئرز ہیں یا ٹیکنیکل یا نون ٹیکنیکل جنسے جن کا ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی واسطہ پڑتا ہے پاور پلانٹ سے جس میں ڈیفرنٹ موڈلز کے اور ڈیفرنٹ ریٹنگ کے جن سیٹ استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ گیس جن سیٹ ہوں یا وہ ڈیزل جن سیٹ ہوں ایک ترمنالوجی استعمال کی جاتی ہے پرائیم پاور اور سٹینڈ بے پاور اور تیسری ہوتی ہے کانٹینوس پاور اکثر ہم کسی بھی جن سیٹ کی سپیسیلکیشن شیٹ میں جو ریٹنگ ہوتی ہے جن سیٹ کی وہ دو ریٹنگ وہاں پر ملتی ہمیں ایک پرائیم ریٹنگ ہوتی ہے اور ایک سٹینڈ بے ریٹنگ ہوتی ہے تو میس کنسیکشن پایا ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس تیل کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں میس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو میں آج کا جو ٹوپک ہے میرا وہ سپیسیفکلی اسی پوائنٹ کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے ہم اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں کہ ویٹسٹینڈ بے پاور اور ویٹسٹینڈ بے پاور اور ویٹسٹینڈ بے پاور جب بھی جن سٹ لیں گے اس کی سپیسیلکیشن پاور سب سے ٹوپ کے اوپر جو اس کے ریٹنگ لکھی ہوگی لیٹس پوز اگر میں ٹو تھاؤزنڈ کے بیو کی بات کرتا ہوں تو دو ریٹنگ لکھی ہوگی ٹو تھاؤزنڈ کے بیو ہو گیا اور ساتھ ہی ایک ٹو تھاؤزنڈ ٹو ہنڈنڈ فٹی کے بھی پہلی ریٹنگ کو پر پرائیم ریٹنگ لکھی ہوگی پرائیم اور ایکسی ہے سٹینڈ بائی سٹینڈ بائی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے اور پرائیم ریٹنگ کم ہوتی ہے فرق اس میں کیا ہوتا ہے اس فرق کو اچھے تریقے سے ایکسپلین کرنے کے لئے ISO کا ایک سنڈرڈ ہے جو جو پرائیم اور سٹینڈ بے ریٹنگ کو ڈسکرائب کرتا ہے سپیسیفکلی ISO 8528 یہ وہ سنڈرڈ ہے ISO کا جو پرائیم ریٹنگ کو ڈیفائن کرتا ہے پرائیم ریٹنگ کی دیفینیشن کو اسپلین کرتا ہے اور سٹینڈ بے پاور کی دیفینیشن کو اسپلین کرتا ہے تو ISO کا سٹینڈرڈ کیا کہتا ہے اکورڈنگ تو ISO سٹینڈرڈ 8528 کے سٹینڈ بے ریٹنگ میں دو برانچز بنتی ہیں سٹینڈ بے ریٹنگ ایک ایمنٹس کی سٹینڈ بے ریٹنگ کلاتی ہے ایک آس کی لیمیٹیڈ آر سٹینڈ بے ریٹنگ کلاتی ہے جو لیمیٹیڈ آر سٹینڈ بے ریٹنگ ہوتی ہے اس نے 500 آر لیمیٹیڈ ہوتے ہیں 500 آر پر یئر یعنی جو ریٹنگ سٹینڈ بے ریٹنگ ہوگی اس کی بے کو آپ کی ریٹنگ 250 کی بے ایک ایک ریٹنگ آپ اس ریٹنگ کے کلو وارٹ نکالیں گے تو وہ آپ کے تقریباً 1800 کلو وارٹ 1800 کلو وارٹ نکلیں گے 1.8 کے کلو وارٹ تو 1800 کلو وارٹ جو آپ کے ہوں گے یہ آپ کی ریٹنگ کلائے گی لیمتیڈ ریٹنگ اور یہ لیمتیڈ روڈ 500 رنگ آر پر یر اور جو ایوریز لوڈ سکتے ہوگا that would be 70% ایوریز لوڈ سکتے ہوگا for the 500 رنگ آر that is called لیمتیڈ آر سکتے ہوگا اس کو ہم سکتے ہوگا اگر آپ اس کو ایک چی لکھیں گے تو وہ لیمتیڈ آر سکتے ہوگا لیکن آپ نے کو سکتے ہوگا ریٹنگ کلیٹر کرتے ہیں تو یہ سکتے ہوگا ریٹنگ کی دیمی لیشن ہے سکتے ہوگا 500 رنگ آر 500 گھنٹے آر آپ کے سکتے ہوگی ایک سال کے لیے اور تب وہ ریٹنگ کو آپ فالو کرتے ہو جو آپ کے سکتے ہوگا ہوتی ہے اس میں لوڈ سکتر آپ کا 70% ہوگا لوڈ سکتر ایوریز لوڈ سکتر کا لاتا ہے ایوریز لوڈ سکتر کا مطلب یہ ہوگا اور یہ سامنتی پرچنٹ سے اوپر نہیں ہونای چاہیے کون پانچہ sert کی ایمر جنتی پرچنٹ شیئےする shirt 70% سے اوپر نہیں ہونای چاہیے ہافہ مط sev mäنیا شکریپые بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتی پاکستان میں جو ہم اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں جو سٹینڈ بے ریٹنگ کہلاتی ہے وہ سٹینڈ بے ریٹنگ پانچ سو گھنٹوں کے لیے فکس ہوتی ہے اچھا دوسری ریٹنگ آپ ہی ہوگی سٹینڈ بائی ریٹنگ کے بعد آپ کی پرائیم پاور پرائیم ریٹنگ کہلاتے ہیں جیسے میں نے شروع میں لکھا ہوا تھا 200 2000 کے لیے that would be the prime rating کسی بھی بروشر کے اوپر سٹینڈ کے اوپر جو ریٹنگ لکھی ہوگی وہ آپ کو سب سے پہلے پرائیم ریٹنگ نظر آئے گی پرائیم ریٹنگ کی ویلیوز تھوڑی سی کم ہوتی ہے سٹینڈ بائی کی ویلیوز زیادہ ہوتی ہے پرائیم ریٹنگ میں فرق یہ ہے کہ پرائیم ریٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی 24-7 کے لیے ہوتی ہے آپ کے سال آپ کی 24-7 اور 12 منٹ unlimited 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 رنگ آل آپ اس کو پورا سال continuous چلا سکتے ہیں یعنی جو پرائیم ریٹنگ کا مطلب ہے کہ جو پرائیم ریٹنگ ہے جو کلو وارٹ کے کے بیئے بنیں گے کے بیئے جو کلو وارٹ آپ نکالیں گے وہ آپ پورے سال کے لیے unlimited اس کو چلا سکتے ہیں average load after یہاں پر بھی 70% ہی رہے گا ایک سال کا average load factor 70% تو یہ آپ کی پرائیم ریٹنگ کا لائے گی according to ISO 8528 ایک آئی ایسو کا سٹینڈر ہے گوگر کرکا آپ کو ڈیل سکتا ہے اس میں آپ کو یہ سارا جس طرح گیا ہوگا موسیقی 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 جن سیٹ اگر آپ کا جن سیٹ 1.8 میگا وارٹ کا ہے تو آپ اس کو 1.8 میگا وارٹ کے اوپر فکس کر کے چلائیں گے آپ کا لوڈ ویریبل نہیں ہوگا آپ کا لوڈ دیو رہا فکس لوڈ ہوگا فکس لوڈ ہونا چاہیے that would be not the variable load prime rating میں لوڈ ویریبل ہوتا ہے تو ویریبل میں وہاں پر 70% کا لوڈ سکر دیا گیا اس لیے کہ لوڈ ویریبل ہے اس لیے آپ کے پاس جو آپشن ہے آپ 70% لوڈ سکر سے اوپر نہیں جا سکتے یہاں پر آپ اس کو 100% پاورڈ ڈرہ کر سکتے ہیں اس مشین سے 100% پاورڈ لے سکتے ہیں maximum پاورڈ 100% پہ جا سکتے ہیں بے شرط یہ کہ آپ کو لوڈ دیرا وہ کونسٹنٹ ہونا جائیے وہ ویریبل لوڈ نہیں ہے تو آپ اس سے یہ پاورڈ ڈرہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ISO کا سٹینڈر ہے جو کہ تمام اس طرح کی اپلیکیشن کو ڈسکرائب کرتا ہے کسی بھی جن سیٹ کی اپیشنسی کو ماتنے کے لیے یہ ایک سٹینڈر ہے جاتے ہیں جو تمام منو سکتے ہیں جو جن سٹینڈر کی ماتن دیزائر کر سکتے ہیں یہ کہ ٹھیکی استینڈر کی اپنی ماشین سے ڈسائیر رکھتے ہیں یہ کن لوڈ ziemل رڈ کی آپ і میشیممیم کی بات کہا رہا ہے اپ دوسرا ایفر سکتے ہیں یہاں لوڈ آپ کا منیم کتنا رائیں ان منیم لوڈ کے جن سٹینڈ ٹی اوپر حاصل ف 45% تک آپ کا سلوڈ ہونا چاہیے اس سے کم لوڈ ہونا نہیں چاہیئے اس کے کم لوڈ ہوگا تو آپ کے جانسل کی ویر انڈیر جو ہے وہ انقرید ہوتی جائے گی وہ ڈیر انڈیر بڑھتی جائے گی جس کا ایک دوسری ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کیوں کو بھی ڈیسٹس کیا گیا ہے کہ لوڈ کم ہونے کے لئے سے جو امبیکٹ آتا ہے آپ کی مشین کے اوپر وہ اس طرح کمبیکٹ آتا تھا وہ دوسری ویڈیو دی اس کے ڈیسٹیشن میں مل جائے گی آپ کو آپ اس کو سچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو انڈیر دیٹیل کے ساتھ تو یہ آئے ایسو کا سٹنڈر تھا جو کہ آپ کو بہت ساری انڈر سٹینڈنگ اور بہت ساری کنسیکشن کو کلیر کرنے کے لئے بہت بہترین ہے انہی دید ہے کہ آپ کو یہ جو میں نے اسپین کے آئے ایسو کا سٹنڈر ہی آپ کو سمجھنے آیا ہوگا اگر آپ کا کچھ سٹوری ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں مجھے ایک کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں اگر میں ٹائی میں بیس کے میں آئے پوستر آنسر کروں گا انشاءاللہ شکریہ ڈالاکی